سو ہیلو گائز ویلکم ٹو آور چینل اوفیشل نومان تو گائز اگر آپ ایک آئی فون یوزر ہیں اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے آئی فون کی بیٹری ہیلتھ کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز اب اس ویڈیو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اگر آپ میرے بتا ہوئے اس میتھڈ کو اپلائی اگر آپ کریں گے میرے بتا ہوئے اگر آپ ٹپس فالو کریں گے تو آپ کے آئی فون کی بیٹری ہیلتھ بلکل نہیں گرے گی کیونکہ آپ اپنے آئی فون کو زیادہ بار چارج کرتے ہیں پانسو بار اگر آپ اپنے آئی فون کو چارج کریں گے تو آپ کے آئی فون کی بیٹری ہیلتھ ضرور گرے گی تو گائز جو آئی فون کی بیٹری ہیلتھ ہوتی ہے وہ گرتی ضرور ہے لیکن آ جس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے والا ہوں جسے اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ اپنے آئی فون کی بیٹری ہلتھ کو بلکل پرفیک کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں تو گائز پہلے ٹپ کی اور چلتے ہیں ٹپ نمبر ون تو گائز جب آپ اپنے آئی فون کو چارج کرتے ہیں تو گائز کابی سارے لوگ کیا کرتے ہیں چارجنگ کے ٹائم پر اب وہ اپنے آئی فون کو یوز کرتے رہتے ہیں تو گائز ایسا آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے اگر آپ چارجنگ کے ٹائم پر فون چارج ہوتا رہے گا آپ کا آئی فون چارج ہوتا رہے گا ساتھی ساتھ اگر آپ اس کو یوز بھی کریں گے چلاتے بھی رہیں گے تو اس سے آپ کی بیٹری پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھ سکتا آپ کی بیٹری فول بھی سکتی ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جو آپ کی آئی فون کی چارجنگ ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی ہے اس لیے گائز آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں جس ٹائم آپ کا آئی فون چارج ہو رہا ہے تو آپ اس کو صرف چارجنگ پہ ہی لگا رہنے دیں آپ اس کو بلکل بھی یوز مت کرنا تو گائز ٹپ نمبر ٹو اب میں آپ کو دوسری ٹپ بتاتا ہوں تو گائز دوسری ٹپ یہ ہے جو آپ اپنے آئی فون کو چارجنگ پہ لگا ہے تو چارجنگ پہ لگاتے ٹائم جو آپ کے آئی فون کی جو برائٹنس ہوتی ہے اس کو آپ بلکل زیرو کر لیجئے زیرو پرسنٹ کر لیجئے اور آپ اپنے فون کو فلائڈ موڈ پر لگا دیجئے تو گائز اس سے کیا ہوگا پہلے تو جو آپ کی آئی فون کی برائٹنس ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی جس سے آپ کی چارجنگ بھی فاسٹ ہوگی اور فلائڈ موڈ کرنے سے جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایپ جو رن ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ہونا بند ہو جائیں گے اور صرف اور صرف جو آپ کا آئی فون ہے وہ چارجنگ پہ دھیان دے گا آپ کا آئی فون صرف چارج ہوگا کوئی بھی ادھر سورسز میں آن نہیں رہے گا اب گائز میں آپ کو تیسری ٹپ بتاتا ہوں تیسری ٹپ یہ ہے تو گائز کعوی سارے لوگ کیا کرتے ہیں پچہ ہزار کا ساٹھ ہزار کا یا ایک دیڑھ لگ کا آئی فون تو لے لیتے ہیں لیکن آئی فون کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے چارجر نہیں آتا ہے تو کعوی سارے لوگ سستے میں کام چلانے کے لیے ایک لوکل چارجر لے لیتے ہیں انڈرڈ چارجر لے لیتے ہیں اور ایک آئی فون کی جو سی لائٹننگ کے بل ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور ان سب کو مرچ کر کے وہ اپنے آئی فون کو چارج کرتے ہیں تو گائز ایسا بھی آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے اگر آپ ایک آئی فون لے رہے ہیں اگر آپ نے پچہ ہزار کا یا ایک لگ کا یا دیڑھ لگ کا یا بیٹری ڈیمیج پڑ سکتی ہے تو گائز اگر آپ کے پاس آئی فون 6 یا پھر 7 ہے یا پھر 8 پلس ہے تو آپ اس کے لیے 5 وٹ کے چارجر سے آپ اپنے آئی فون 6, 7, 8 پلس کو آپ چارج کر سکتے ہیں 6 سے لے کر 8 تک کی سیریز میں اور گائز اگر آپ کے پاس آئی فون 11, 12 یا پھر 13 یا پرو میکس کو اسی بھی اگر آپ کے پاس 11 سیریز سے لے کر 13 کے بیچ میں ہے کیونکہ اس ٹائم تو 13 چل رہی ہے تو اگر آپ کے پاس آئی فون کی لیٹس سیریز ہے تو آپ اس کے لیے 20 وٹ کے چارجر سے بھی آپ چارج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا زیادہ ہی ہائی فائی موڈل ہے پرو میکس ہے یا پھر 13 12 پرو میکس وغیرہ ہے تو آپ اس کے لیے 65 وٹ کا بھی چارجر لے سکتے ہو اور گائز جو آئی فون 12 آئی فون 12 آئی فون 12 مینی آئی فون 12 12 پرو میکس 13 پرو 13 مینی 13 اور 13 پرو میکس ان سب میں میک سیف کا بھی آپشن آپ کو مل جاتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے لیے ایک میک سیف لے سکتے ہیں اس سے جب آپ اپنے آئی فون کی بیک سیٹ کو جب اٹیچ کریں گے میک سیف سے تو جو آپ کا آئی فون ہے وہ میکنٹ چارجر سپورٹ کرے گا میکنٹ سے آپ کا فون میک سیف کے تھوڑ چارج ہوگا تو گائز اس ویڈیو میں نے آپ کو جتنے بھی ٹپس بتا ہے اگر آپ میرے بتا ہوئے ان ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے جو آئی فون کی بیٹری ہلت ہے وہ زیادہ جلدی نہیں گرے گی اور آپ کے آئی فون کی جو بیٹری ہوگی وہ بلکل پرفیک کنڈیشن میں رہے گی اب میں آپ کو شورٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں چارجنگ کے ٹائم پر آپ کو اپنے آئی فون کو یوز نہیں کرنا ہے اور جب آپ اپنے آئی فون کو چارجنگ پر لگائیں تو آپ کو اس کی بریٹنیس کو زیرو کر دینا ہے پلس فلیٹ موٹ پر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کو آئی فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی لوکل چارجن نہیں لینا ہے تو یہی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے جن کے پاس آئی فون ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچانا اور چینل کو سبسکراب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا تھینکیو